اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اس دعاوں کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے دعاں کباب کڑھائی جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی ویڈیو کو آخر دیکھئے گا اور سبسکرائب کا وٹن ہوتا ہے وہ ضرور دبا دیئے گا آج کی ریسپی بہت ہی زبردست بننے جا رہی ہے یقیناً آپ کو بہت اچھی لگے گی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس سفید چنے بھونے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہے آدھا کپ سابود گول لال مرچے میرے پاس دس سے بارہ دت ون ٹیبل سپون میرے پاس زیرہ ہے ٹو ٹیبل سپون میرے پاس سابود دھنیا ہے دس سے بارہ دت کالی مرچے ہیں ان سب کو میں پیس لوں گی گرائنڈ کر لوں گی باریک یہ میرے پاس آدھا ہاف کےجی کیمہ ہے بیف کا آپ چاہیں تو چکن اور مٹن بھی اس میں استعمال کر سکتی ہیں میرے پاس ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون پسیوی لال مرچے ون ٹیبل سپون اناردانہ میں نے لیا ہے وہ میں اس میں کیمہ میں اٹ کر رہی ہوں یہ پیساوہ مسالہ جو میں نے گرینڈ کیا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ میں تازہ لسن چاپ کر کے اس میں ڈال رہی ہوں آپ نے بھی تازہ لسن ادرک چاپ بھی لینا ہے کیونکہ تازہ لسن ادرک کے خوشبو بہت زبردست آتی ہے کھانوں میں یہ ادرک کے دو ٹکڑے میں نے چھوٹے چھوٹے لیے ہیں اس میں ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھے طرح مکس کر لیں گی اب میں اس میں ون ڈیبل سپون گھی میں اس میں ایڈ کروں گی آئل نہیں ڈالا ہے ویجیٹیبل گھی میں نے استعمال کیا ہے اس میں اس کو بھی ہاتھ کی مدد سے آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ مسالیں ہمارے اچھی دھنا کیمے میں مکس ہو جائیں اب میں اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی چار سے پانچ گھنڈے کے لیے اب فریج میں اس کو چار سے پانچ گھنڈے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھا سا میرینیٹ ہو جائے یہ میرا میرینیٹ ہو گیا ہے اکیما اب میں اس میں چوپ پیاز میں نے لیے ایک اور دو ہری مرچے میں نے چوپ لیے ہیں ان کو بھی اچھی درہ مکس کرنا ہے پیاز یاد رہے آپ نے پہلے ایڈ نہیں کرنی ورنہ پانی چھوڑ دے گی اس لیے آخر میں جب آپ کواب بنائیں تب ہی آپ نے پیاز ایڈ کرنی ہے اب آپ اپنے حساب سے کوئی سا بھی شیپ دے سکتی ہیں کوابوں کا اس طرح کواب بنا کے آپ چار سے پانچ مہینے کے لیے فریز بھی کر سکتی ہیں کسی گیسٹ نے آنا ہو مہمان نے آنا ہو تو آپ پہلے بھی بنا کے اس کو فریز کر کے رکھ سکتی ہیں اس طرح آپ کواب بنا لیں گی سارے یہ میرے پاس دو بڑی پیاز میں نے لی تھی ان کو میں باریک چوپ کر لوں گی پیسوں گی نہیں یہ میرے پاس ایک کپ ویجیٹیبل آئل میں نے لیا ہے گریوی میں اس کی بنا رہی ہوں اب یہ پیاز کو میں فرائے کروں گی چوپ کر لی ہے میں نے پیاز لائٹ براؤن کلر میں نے لے کے آنا ہے یہ میری پیاز فرائے ہو گئی ہے اب میں اس میں تازہ لسن ڈال رہی ہوں ایڈ کر رہی ہوں اس کو بھی فرائے کرنا ہے اب میرے پاس دو ٹیماتر بڑے تھے وہ ان کو میں نے پیس لیا تھا گرینڈ کر لیا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میرے پاس ٹو ٹیبل سپون کڑھائی گوش مسالہ وہ میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ نے ہاف ٹیبل سپون پیسی لال مرچے ہیں وہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب میرے پاس دہی ہاف کپ دہی ہے وہ میں نے اس میں ڈالی ہے اور اسپون کو آپ نے جلدی جلدی چلانا ہے تاکہ دہی کے لمس نہ بنے اچھی طرح مسالے کو ہم نے بھوننا ہے دہی ڈالنے کے بعد مسالہ اچھی طرح بھون گیا ہے میرا اب میرے جو کواب بنے تھے ان کو میں نے فریز کر لیا تھا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ نے الگ الگ ہی کوابوں کو رکھنا ہے اس میں مسالے میں ایک کے اوپر ایک نہیں ڈالنا اب کسی کپڑے کی مدد سے آپ کڑھائی کو ہلائیں گی اسپون آپ نے بلکل بھی نہیں چلانا ہے بلکل درمیانی فلیم پہ ان کوابوں کو پکنے دینا ہے کور بھی نہیں کرنا دس سے پندرہ منٹ یہ پکیں گے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں آپ اسپون سے چیک کریں گی کہ کواب سخت ہو گئے ہیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ اس میں اسپون چلا سکتی ہیں اس طریقے سے آپ نے اسپون اس کو چلانا ہے میری درمیانی فلیم ہے تیز آنچ پہ آپ نے نہیں پکانا ہے میں اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی لو فلیم پہ یہ ہماری زبردست سا یہ کڑھائی تیار ہو رہی ہے میں ہری مرچے ایٹ کر رہی ہوں تاکہ ہری مرچوں کی بھی خوشگو ہماری کڑھائی میں آجائے اس کو بھی کور کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے میں پکاؤں گی اسے دو منٹ ہو گئے ہیں یہ زبردست ہی ہماری کڑھائی تیار ہو گئی ہے اب میں اس میں کوئلے کا دھوہاں میں نے اس میں دینا ہے فوائل پیپر رکھا ہے میں نے اس کے اوپر کوئلے رکھوں گی فلیم میں نے آف کر دیا ہے یہ دوہاں دینا ہے آپ نے صرف ایک منٹ کے لیے دوہاں ہمارا آ گیا ہے کوئلے کا دوہاں لگ گیا ہے اس میں فوائل پیپر نکال لیں گے آپ یہ زبردست سے ہماری کڑھائی تیار ہو گئی ہے یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیے گا گرمہ گرم نان کے ساتھ یہ دوہاں کباب کڑھائی آپ پیش کیجئے گا جب تک کے لیے اگلی ریسپی کے لیے اجازت دیں لیکن لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ